زیادہ بات امت کرو یہ بتاؤ یہ بیان کس نے لکھا ہے جو ملت اپنے لخوایا ہے میں نے لکھ دیا ہے بے حد کمزور اور بلکل بے رفت جان ہے تفتیش ہو گئی جی ہاں ہو گئی آسا آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جار ہیں ان کا نام ہے جمیل فخری السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید جمیل فخری ایک تجربہ کار پاکستانی فلم ٹی وی اور سٹیج فنکار تھے انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے ٹی وی ڈراما سیریل اندھیرہ اجالہ کی سیزن میں جعفر حسین جو کہ ایک پولیس انسپیکٹر ہوتے ہیں کا کردار ادا کیا تھا ان کے اس کردار نے بے حد مقبولیت حاصل کی تھی ٹی وی ڈرامے اندھیرہ اجالہ میں ایک آلہ درجے کے پولیس افسر قوی خان اور پولیس کے نچلے اور درمیانے درجے کے ارکان کی ٹیم اپنے علاقے میں بہت مزائی حالات میں جرائم کا مقابلہ کرتی ہے جمیل فخری انیس سو چھتالیس میں لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان میں ملازمت شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے واپڈا آڈیٹوریم اور الہمرا آرٹس کاؤنسل لاہور میں تھیٹر کرنا شروع کیا اور پہلے سے قائم کچھ ٹی وی اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جمیل فخری نے اس وقت کے بہت سے نامور ٹی وی اداکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں عرفان خوسٹ خیام سرحدی فردوس جمال مسعود اختر کمال احمد رزوی اور ننہ شامل ہیں انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں کچھ آلہ ٹی وی پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں کے ساتھ بھی کام کیا جن میں یاور حیات خان راشد دار جو کہ ٹی وی ڈرامے اندھیرہ اجالہ کے ڈائریکٹر تھے کمال احمد رزوی اور بہت سے دوسرے شامل ہیں ٹیلیویجن ڈراموں میں اداکاری کے علاوہ انہوں نے پچاس سے زائد فلموں میں بھی اداکاری کی دو ہزار دو میں جمیل فخری کو صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا تھا اور ان کو ان کی فلم یہ زمانہ اور ہے جو کہ انیس سو اکاسی میں ریلیز ہوئی تھی بہترین کومیڈین کے لیے نگاہ ریوارڈ بھی دیا گیا تھا جمیل فخری ایک پاکستانی ٹیلیویجن اور سٹیج فنکار تھے جنہوں نے مختلف سٹیج ڈراموں اور ٹیلیویجن شوز میں اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا اور اپنے پورے کیریئر میں کئی نامور فنکاروں کے ساتھ کام کیا وہ ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کی شادی ہوئی اور ان کے چار بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے علی عیاس فخری کو سات دسمبر دوہزار دس کو امریکہ میں اغواہ کیا گیا تھا جہاں وہ مقیم تھے بعد اعزان انہیں انہی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تھا اور ذرائع کے مطابق ان کے جسم کے عزاہ کو کاٹ کر بعد میں آگ لگا دی گئی تھی آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جمیل فخری کے شو بیس کیریئر پر جمیل فخری نے نیشنل بینک میں ملازمت کرنے کے بعد تھیٹر سے منسلک ہو گئے تھے اور وہیں کام کرنے لگے تھے اپنی لگن اور استعداد کے ساتھ وہ بہت سے نمائع ہدایتکاروں کی طرف سے دیکھے گئے جس نے انہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع فرام کیا ان کا شو بیس کا سفر شاندار رہا کیونکہ انہوں نے کئی سوپر ہٹ ڈراموں میں کام کیا اور کئی سالوں تک پی ٹی وی سے منسلک رہے ان کے سب سے مشہور ڈراموں میں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں وہ اندھیرہ اجالہ تھا جس میں انہوں نے ایک پولیس اہلکار کا کردار ادا کیا تھا جو ان کی پہچان بن گیا ایک قابل ذکر ستارے جن کے ساتھ ان کی صحبت تھی وہ قوی خان تھے جن کو وہ خان بابا کہتے تھے ان کا آخری ڈراما دل دن بوہے تھا جو ان کے آخری دنوں میں ٹیلی ویزن پر نشر ہوا تھا اندھیرہ اجالہ میں ان کا انسپیکٹر جعفر حسین کا کردار ان کی پہچان بن گیا اور ہر گھر میں ان کا نام لیا جانے لگا در حقیقت جب بھی پاکستان میں ٹیلی ویزن کی تاریخ لکھی جائے گی فر حسین کا یہ کردار ان کے سرے فیرس تین کرداروں میں شامل ہوگا اس ڈرامے کا مرکزی کردار عرفان خوسٹ کے ساتھ تھا جس نے حوالدار کرم داد کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے مل کر بورے لوگوں کو پکڑا اور ذاتی اور پیشورانہ چیلنجوں پر کابو پاتے ہوئے ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے اندھیرہ اجالہ کے ایک فکر انگیز اور انتہائی دل کو چھو لینے والے ایپیسوڈ میں جعفر حسین اپنے بیٹے کو جرم کی زندگی سے آری ہونے سے روکنے کے لیے ٹانگ میں گولی مار دیتے ہیں اور ایک اور منظر میں وہ اپنے والد کو مجرموں کے ہاتھوں کھو دیتے ہیں جو اسے نماز کی ادائیگی کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں دونوں ایک ساتھ میں جمین فقری کو ان کی اداکاری کی صلاحیت کے اروج پر دیکھا گیا مقالمے پیش کرتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے پیارے کو کھونے کے درد کو موسیر طریقے سے جذباتی کرتے ہوئے ایک ایسی خصوصیت جس نے اپنے قبیلے کے دیگر افراد سے بہت آلہ ادھاکار بنا دیا اندھیرہ اجالہ کی ہر کس نے جعفر حسین کے راستے میں ایک نیا چیلنج ڈالا اور جب بھی وہ قانون کے راستے سے ہٹنے کا لالچ محسوس کرتے محمد قوی خان کے ذریعے ادا کیے گئے اپنے آلہ افسر کی طرف سے ان کے لیے سخت سرزنش ہوتی جعفر حسین یہ سب کیا ہو رہا ہے قوی یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لئے جمیل فخری صرف ایک ساتھی ادھاکار سے زیادہ تھے ہم ایک طویل عرصے سے دوست تھے اور ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے زیادہ تر ادھاکاروں کی طرح جمیل فخری بھی ایک حساس انسان تھے انہوں نے تھیٹر اور ٹیلی ویژن دونوں میڈیم کو فتح کیا لیکن اپنے بیٹے کی حالیاں موت سے وہ بہت متاثر ہوئے ہم اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور وہ اس سانے سے نبڑنے کے قابل نہیں تھے یہ ستم زریفی تھی کیونکہ وہ اپنے جاندار لطیفوں اور دلکش طرزہ زندگی کے لیے اپنے دوستوں میں بہت مشہور تھے جمیل فخری کے انسپیکٹر جعفر کو ڈرائنگ روم کی یاد دلانے پر برے لوگوں کو ان کے جوتوں میں کام بنے اور جب بھی کسی ماتحد کی سرزنش کرنے یا تھانے سے گرفتاری کے لیے چھوڑنے جیسا کوئی بڑا قدم اٹھانے کے بارے میں ان کی پتلون کھینچنے کے لیے بدنام کیا گیا تھا یہ طرز عمل ان کا ٹریڈ مارک بن گیا اور جب 1989 میں جمیل فخری کو بطور اداکار شاندار کارناموں کا تمگہ حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اسے دہر آیا صرف اسلام آباد کے لیاقت جمنازیہ میں سامین کی جانب سے بھرپور دالیاں بچنے لگیں قوی خان اندھیرہ اجالہ کے سیٹ پر آن جہانی اداکار کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پولس اہلکار اب بھی سیریز میں ان کی موثر انداز میں تصویر کشی کرنے پر ہماری عزت کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بطور اداکار سب سے بڑا انام ہے فخری صاحب کا کردار اتنا مقبول تھا کہ وہ آج بھی جعفر حسین کے نام سے مشہور ہیں جو ایک اداکار کے لیے سب سے بڑا انام ہے جمیل فخری کو ان کی اداکاری کے چاروں ذرائع ٹی وی، ٹیٹر، فلم اور ریڈیو پر پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا فردوس جمال مزید کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے تمام میڈیم میں کام کیا لیکن ان کے کردار ارکائیو نویت کے تھے ان کے کردار انتہائی مضبوط اور مادے کے ساتھ تھے اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل قریب میں وہ اوپر دے ہوئے فنکاروں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیے جائیں گے وہ ان چند اداکاروں میں سے ایک تھے جن کی گھوڑنے کی قیمت دس لاکھ الفاظ ہے ان کی موت سے ہم نے نہ صرف ایک اداکار بلکہ ایک ایسے ستارے کو بھی کھو دیا ہے جس نے پرفارمنگ آرٹس میں مہارت حاصل کی تھی اندھیرہ اجالہ میں جرائم کو موسر طریقے سے حل کرنے والے اداکار کے لیے ستم ذریفی ہے کہ ان کے بیٹے کے قاتلوں کو اب تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا امریکہ میں پرسرار حالات میں انتقال کرنے والے ان کے نوجوان بیٹے علی آیاس فخری کی موت نے ان کی جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا اور اس سانحے کے بعد وہ ایک بدلے ہوئے انسان تھے فردوس جمال کا کہنا تھا کہ وہ ایک حساس آدمی تھے اور میرے خیال میں وہ اسی دن مر گئے تھے جب سے انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تھی وہ ان لوگوں میں سے تھے جو دل سے ہنستے تھے لیکن جب سے ان کا بیٹا غائب ہو گیا تھا اور بعد میں وہ مردہ پایا گیا تو اس نے زندہ رہنے کی خواہش کھو دی وہ اپنے ساتھی اداکاروں کے دکھ کو محسوس کرتے تھے جب وہ مشکل میں ہوتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مل کر روتے تھے وہ بہت ہی مذہبی انسان تھے یہ ان کے لئے اپنے مرہوم بیٹے سے بے انتہا محبت تھی کہ ان کے فوراں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار جمیل فخری بھی ایک ایسے اداکار تھے جنہیں عمام اس وقت تک ان کی عزت کرتے تھے جب تک ان پر توجہ مرکوز تھی 9 جون 2011 کو فالچ کا دورہ پڑھنے کے بعد وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد وہ اپنی آخرت کو روانہ ہو گئے تھے جمیل فخری کا آخری ڈراما دل دن بوہے کزشتہ ماہ پی ٹی وی پر ختم ہوا جبکہ ان کا آخری ڈراما سہر تیری پیاس میں تھا جو ایک نیجی چینل سے نشر کیا گیا جس دن انہیں برین ہیمرج ہوا تھا ان ڈراموں کے ساتھ انہوں نے پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ اپنی چار دہائیوں کی طویل وابستگی کو الودا کیا جس کے دوران انہوں نے ناقابل یقین ہسٹریونکس کے ساتھ ہمیں ہنسایا اور رولا دیا آخر میں کوئی خان یاد کرتے ہیں کہ جمیل فخری لوگوں کو ہنسانے کا فن جانتے تھے چاہے وہ سکرین پر ہو یا اس سے باہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری نسل کے لوگ سب مر رہے ہیں موئین اختر، خیام سرحدی، ببو برال، مستانہ اور اب فخری صاحب ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے اچھے کاموں کو یاد رکھیں انہوں نے اپنے پیچھے تین بیٹے اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں پاکستان ٹیلوی جنرل آہور سینٹر کے جنرل مینجر فرخ بشیر نے ان کی وفات پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمیل فخری طویل عرصے تک پی ٹی وی سے بابستہ رہے اور اس کے بہت وفادار تھے ان کی وفات سے پی ٹی وی ایک عظیم فنکار سے بھی محروم ہو گئی آپ کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں علم الدین شہید کے مزار کے قریب سبودے خات کیا گیا جمیل فخری ایک پاکستانی ٹیلی ویجن اور سٹیج فنکار تھے جنہوں نے مختلف سٹیج ڈراموں اور ٹیلی ویجن شوز میں اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا ان کی لا زوال اداکاری کے لیے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کے ایک اور بہت ہی بڑے نام جمیل فخری کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ موسیقی